جی میں ہوں ندیب صدیقی ایم سیبن سٹیویوز کے ساتھ اس وقت موجود ہوں ہیں آل پاکستان ریسٹورنٹ اسوسییشن کے دفتر میں جہاں پر ان کے کنویر اتھر صاحب موجود ہے اتھر سلطان چاولہ صاحب ان سے معلوم کریں گے کہ آیا کہ کیا سوچویشن ہے یقینا بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ انڈسٹری لیکن انڈسٹری کے درجہ نہیں دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا مہترم کہ آیا کہ کتنے لوگ آپ سے آبستہ ہیں اور کتنے لوگ متاثر انڈسٹری اس وقت بے تہاشا برہان کا شکار ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے پوری دنیا میں تمام جگہی لوگ ڈاؤنگ کا شکار ہیں تو پاکستان میں بھی شکار ہیں لیکن ایک چیز جو سن کے ساتھ مقصوص ہوئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی پورے پاکستان میں اس وقت ڈیلیوری کا بزنس کھلاوا ہے لیکن سن میں بند ہے ہم نے ہمیشہ یہ کہایا کہ ہم گورنمنٹ کا ہم نے ہمیشہ اس میں ساتھ دیا ہے کہ جی چودہ تاریخ تک جو گورنمن نے اناؤنس کیا ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ جب پندرہ تاریخ کا سورج روشن ہوگا تو ہمارا کام بھی اور ہماری دکانیں بھی کھل جائیں گی پاکستان بھر میں تقریباً کوئی ایک لاکھ کے قریب اس وقت ریسٹرانٹس ہیں چھوڑے بڑے ملا کر اور اس میں بیس سے بائیس لاکھ لوگ منیمم کام کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ بیس بائیس لاکھ گھرانے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کے پاس نہ ت نفائی نہیں دے پائیں نہ ہی جو ہے وہ ان کے پاس اس وقت کرائے کے پیسے ہیں نہ ہی بجلی گیس کے پیسے ہیں اور ٹیکس تو بہت دور کی بات ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہم نے بے تہاشا ہمیشہ یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں اس میں ریلیف دیا جائے ریلیف دیا جائے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری جو بجلی کے بل ہیں ان کو موخر کیا جائے اور اگلے تین مہینے کے لیے ماف کیا جائے تمام یوٹیلیٹیز کے بل کو سیل سیکس کو کم اگلے ایک سال کے لیے جائے وہ ختم ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ ہے وہ لینڈلوٹس کو سے ریکویسٹ کرے کہ کم اس کا مگلے تین مہینے تک ہم سے کرائے نہ لی جائیں گورنر صاحب جو ہے وہ ملاقات رہی بہت اچھی ان کے ساتھ ہماری ملاقات رہی گورنر صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ہمیں جو بجلی کے اور گیس کے بل ہیں اس میں لازمی اس کو موخر کرائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو بولا دیکھیں یہ کیش کا کام ہے ڈیلی کیش آتا ہے ڈیلی کیش جاتا ہے جو پہلی سے دس تاریخ کا کیا جو ہمارے پاس کیش آتا ہے اس سے ہم سیلریز کرایا اور بجلی کے بل وغیرہ ادا کرتے ہیں نہ وہ اب سیل ہوئی اور اس میں میں اس لیے بار بار گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ ہم نے ایک دفعہ بھی اپرا کے پلیٹ فارم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جائے یہ نہیں آپ کے ساتھ ہیں ہم نے اپنے میمبرز کو اس کا جو ہے پابند کیا کہ ہم نہیں کھولیں گے اب میمبرز بار بار ہمیں کہتے ہیں جب ہم نے پابندی کا وہ کیا ہے اپنا اس پہ ہم قائم رہے ہیں تو ہمیں بھی تو گورنمنٹ سپورٹ کرے گورنمنٹ ہمارے بھی لوگوں کو کم از کم ماف کرے سپورٹ کرے نہیں تو جائے اس وقت ہم نہیں دے پائیں گے یہ تھے آتھر سلطان چاولہ صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ یقینہ انڈسٹری جو ہے پورے ملک سے یہ انڈسٹری جو ہے ایک عرب سے زائد کما کر دیتی ہے لیکن اس کو بے حال جو ہے چھوڑا گیا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ خاص ہو جس طرح سے پورے ملک میں سوائے سندھ کے آہ جس طرح ٹیک ایوے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ریسٹورنٹ تو کھلے ہوئے ہیں لیکن اپنے گھروں پر لے جا کر چیزوں کو استعمال کرنا چیزوں کھانے کے لیے آہ کھانی پینے کے جو اشیاء ہیں ان کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے یہ اجازت ضرور دی جائے